اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ پاکستان چینل دوستو پاکستان کے لیے جو ڈیولمنٹ پاکستان میں نکلتی ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرپ کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیولمنٹ آپ تک پہنچی رہیں کافی اچھی ڈیولمنٹ ہے انڈ پر کافی اچھی انفرمیشن شیئر کروں گا ابھی بھی اچھی انفرمیشن ہے لیکن انڈ والی امپورٹنٹ رہے گی تو پہلی ڈیولمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سپورٹ اٹلی کو کافی بڑھ چکی ہے اور یہ اٹھ سو چھپن ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے پہلے دس ماہ کے دوران ابھی مئی کے فگر اس میں شامل نہیں ہوئے تو مئی کے انشاءاللہ بہت ہی جلد آ جائیں گے فگر وہ بھی شامل کر کے آپ کو بتایا جائے گا تو پینتیس پرسنٹ پچھلے سال کے مقابلے میں گروتھ سامنے آئی ہے کیونکہ پچھلے سال یہ چھے سو اکتیس ملین ڈالر کی ایک سپورٹ تھی تو دس ماہ کے دوران اٹھ سو چھپن ملین ڈالر ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس بار ایک ارب ڈالر سے زیاد کی ایک سپورٹ اٹلی کو پاکستان کر لے گا یئر آن یئر بیسیز بھی دیکھا جائے تو سینتیس پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اپریل تک کے فگر ہیں تو اپریل کے اندر اکتر ملین ڈالر کی ایک سپورٹ اٹلی کو کی گئی ہے جبکہ سوری ستانوے ملین ڈالر کی ایک سپورٹ کی گئی ہے جبکہ پچھلی بار اپریل میں یہ اکتر ملین ڈالر تھی تو یہ پہلی ڈیولمنٹ تھی دوستو دوسری ڈیولمنٹ دوستو بلوچستان سے سامنے آ رہی ہے ایک جوائنٹ وینچر ہے چائنہ زانگ ڈنگ انٹرنیشنل انجینئرین کو آپریشن کمپنی اور پاکستان کی طرف سے پاکستان پروگریسیف ٹیکنیکل ایسوسییٹ تو یہ دو کمپنیز کا جوائنٹ وینچر ہے جنہیں پچپن کلومیٹر لمبی اوران جل جاؤ روڈ جو کہ ساؤتھ بلوچستان کا حصہ روڈ ہے اس کی جو بیڈنگ تھی اس کا جو کانٹریکٹ تھا یہ ان دونوں کمپنیز کے جوائنٹ وینچر نے جیت لیا ہے جہاں تک یہ بات کی جائے کہ انہیں کیوں کانٹریکٹ دیا گیا ہے تو اس کا ریزن ہے کہ یہ سب سے سستے بیڈر تھے کیونکہ نیشنل ہائیوی اتھارٹی نے جب فلوٹ کیا تھا پروجیکٹ کو اور اس پر جو بیڈنگ پروسٹ تھا اس کا آگاز کیا تھا تو یہ کوئی ایسٹی میٹڈ کاس تھی اس کی چھے ارب ڈالر جبکہ ان دونوں کمپنیز کے گروپ نے جوائنٹ وینچر نے جو آفر بیڈ کی تھی یہ تھی پانچہر یا پندرہ ارب روپے کی تو کہاں چھے ارب روپےہ کہاں پانچہر یا پندرہ ارب روپےہ تو اس لیے یہ بہت سستے رہے تھے تو انہیں یہ کانٹریکٹ دید کیا کیا ہے انشاءاللہ اب یہ پروجیکٹ بنائیں گے اور یہ کافی اہم ترین پارٹ ہے یہ جو گورنمنٹ کا ایک پلان ہے ساؤتھ بلوچستان کے لیے جہاں روڈ کے نیٹورک کو بہتر کیا جانا ہے تو یہ اسی پلان کا حیثہ پروجیکٹ بنتا ہے اب دوستو ایک اور بڑی ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ دوستو ڈولیمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی شیمنٹ مینگو کی کمنگ پہنچ چکی ہے کالبن لاہور سے یہ 28 میں اس کو نکلے تھے اور اب یہ پہنچ چکی ہیں چائنہ تو یہ پہلی شیمنٹ ہے جو کہ ریکارڈ کی گئی ہے اس سال کے اس میں دوستو سندری مینگو چائنہ بھیجے گئی ہیں کمنگ ائرپورٹ یہ پہنچی ہیں اور ان کا ٹوٹل جو والیوم بنتا ہے یہ دو شریعہ تین ٹن بنتا ہے تین ٹن ٹوٹل انہوں نے پری پیئر کیے تھے لیکن کیونکہ جو سچینڈر تھے اس کے مطابق دو شریعہ تین ٹن نہیں بھیجے جا سکی ہیں اب یہ جو دو شریعہ تین ٹن مینگو بھیجے گئی ہیں یہ سیمپل کے طور پر جو چائنیز ہول سیلر اور ریٹیلر سے انہیں فروقت کیے جائیں گے تاکہ بعد میں وہ پھر آرڈر دے سکے پچھلے سال دوستو دوزر اکیس کے اندر پاکستان نے ٹوٹل کوئی سنتی شریعہ چار ٹن مینگو چائنہ کو ایکسپورٹ کیے تھے تو آہستہ آہستہ پاکستان کی کوشش ہے کہ جو پھل پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یعنی مینگو اسے ایکسپورٹ بھی کیا جائے بڑے پیمانے کے اوپر اب دوستو اہم ترین ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان اس وقت کافی زیادہ اکنامیکل مشکلات کا شکارٹ ہے بہت زیادہ پرابلم ہے پاکستان کو اگر اکنامیک فرنٹ میں دیکھا جائے اور دوستو اگر تو چائنہ سعودی عربیہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولیمنٹ بینک پاکستان کی مدد کر دیتی ہیں تو پاکستان اس مشکل سے نکل بھی آئے گا لیکن کیونکہ یہ سارے ادارے اور ملک پہلے بھی پاکستان کی مدد کرتے رہی ہیں اور ان کی مدد سے ہی پاکستان مشکلات سے نکلتا رہا ہے ابھی پھر پھنس چکے ہیں ابھی پھر یہ ادارے مدد کریں گے ملک مدد کریں گے تو پاکستان نکل آئے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی مستقل حل تو نہیں نکلے گا لیکن پھر بھی اگر چائنہ بھی مدد کر دیں اور باقی ادارے بھی مدد کر دیں تو پاکستان انشاءاللہ ابھی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اس کی ختم ہو جائیں گی تو دوستو ابھی جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو شریعہ پانچ ارب ڈالر چائنہ بھی پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے اگلے سال کے لیے اور اگلا سال جون کے بعد شروع ہو جائے گا جولائی کے اندر جون کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا اس کے بعد آپ سمجھے کہ اگلا سال شروع ہو چکا ہے فسکل یئر کا یعنی اب بہت ہی جب چائنہ کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ انڈ کے اوپر آ جائے گی جو کہ پاکستان کی اس وقت جاری کیا ہے دو شریعہ پانچ ارب ڈالر کے لیے جو کہ ایک اکنامی پیکج چائنہ پاکستان کو دے گا تو یہ دوستو ڈولمنٹ سامنے آ رہی ہے اب سعودی عرب بھی تین ارب ڈالر ریوائز کرنے جا رہا ہے پاکستان کے لیے کچھ پٹرول اور جو باقی آئٹم ہے وہ بھی ڈیفٹ پیمنٹ کے اوپر دینے جا رہا ہے اسی طرح جو ایشن ڈولمنٹ بینک کا وہ دو ارب ڈالر دینے جا رہا ہے اور جو آئی ایم ایف ہے وہ کیونکہ پٹرول کا پرائز انکریز کرنے کو کہتا تھا وہ ہو چکا ہے تو آگے چل کر ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی پیسے دے دے گا تو ٹوٹل اچھے گا سے ڈالر پاکستان کے اندر آ جائیں گے اور اسے انشاءاللہ جو پاکستان کی مشکلات ہیں وہ کم بھی ہوں گی اور ختم بھی ہو جائیں گے لیکن پھر بھی بات یہی ہے کہ اگر مستقل بنیادوں کے اوپر یہ مسئلے کا حل نہ کیا گیا تو بعض میں پھر انہی اداروں سے پیسے بھی لینے پڑیں گے اور باتیں بھی سننی پڑیں گے تو خیر دوستو یہ ڈولمنٹ تھی چائنہ نے پھر مدد کر دیا پاکستان کی الحمدللہ تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کرنا اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ